بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز سور میں ہوں محمد عمران چافر بلیٹن کے آغاز پر آپ کو بتائیں کہ سانگلہ ہل میں نان سٹاپ ڈکیتیوں کا سلسلہ نہ تھم سکا ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا بزید تفصیلات چانیں گے زلفکار علی سندو سے جی بلکل سانگلہ ہل میں نان سٹاپ ڈکیتی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا سانگلہ لیکن شہری ڈکیتیوں کے رحموں قرم پر ایک ہفتہ کا دوران سانگلہ ہل میں ڈکیتی کی چوتھی واردات سانگلہ فیسہ بارور پر دو من سلسلہ ڈکیتیوں ایک فارمیسی میں گس گئے اور لوٹیں کی کوشش کی گئی سی سی ٹی وی فوٹو جی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فارمیسی کے مالک نے بہادری کا مزارہ کرتے ہوئے گن نکالی اور مزہمت پر ڈاکو فیرنگ کرتے ہوئے باغ گئے ڈکیتی کی وارداتوں پر شہریوں نے تشویز کا اظہار کیا ہے مقامی پولیس کے لیے جرائم پر کنٹرول برا چیلنج بن گیا ہے سانگلہ لیکن شہریوں نے ڈی پی اونر کانا سے ڈکیتی کی وارداتوں پر فوری نوٹس لینن کا مطالبہ کیا ہے حجرہ شاہ مقیم میں کارسوار ڈاکو نے شہروں میں گھس کر شہریوں کو لاکھوں روپے نکت سے محروم کر دیا این این نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی حجرہ شاہ مقیم کوٹ امین کے نستیق کارسوار ڈاکو نے گاڑیوں کے شہروں میں گھس کر اسلحہ کے زور پر شہروں میں مجود تاجروں سے تین لاکھ روپے سے زائد نکتی چھین دی این این نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ واردات کس طرح سے کی گئی شہریوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شدید عدم تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے ڈی پی او فیصل گلزار سے فوری نوٹس لینے اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا رسکیو ون ون ٹو ٹو خانپور کی چانب سے پنجاب کالج کے بوائز اور گلز کیمپس میں پی ایل ایس پی ٹریننگ کا احتمام کیا گیا اس ٹریننگ سیشن میں پنجاب کالج کے تیس میل ٹیچرز اور پانچ فی میل ٹیچرز نے شرکت کی کورس کے شرکہ کو پی ایل ایس پی پروگرام کے چھے موڈیولز انٹیروگیشن، سیفٹی، کمیونکیشن، کارڈک، اریسٹ، بلیڈنگ کنٹرول، کوورڈ نائنٹین کی ٹریننگ فرام کی گئی سی پی آر اور خون کے بہو کو روکنے کی عملی تربیت بھی فرام کی گئی تمام شرکہ سے اس کا عملی مظاہرہ بھی کروایا گیا ساہیوال میں حکومت کی ناکس پالیسیوں کے خلاف گورنمنٹ بوائیس اور گلز کالجز کے اساتحزہ اور طلبہ نے احتجاج کیا اساتحزہ نے کالج کو پرائیوٹائز سیشن کرنے کے خلاف احتجاج کیا ریلی بھی نکالی طلبہ اور اساتحزہ کی احتجاجی ریلی بوائیس ڈگری کالجز سے شروع ہو کر کمیشنر آفیس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکانے بینرز اور پینفلیکس اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات دچ تھے طلبہ اور اساتحزہ نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ غریب طلبہ اور طلبہ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے حکومت ہوش کے ناکن لے اور تعلیمی داروں کی پرائیوٹائزیشن سے باز رہے ریلی میں اساتحزہ اور طلبہ اور طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی کمالیاں میں پی ٹی آئی کے رہنماء ڈاکٹر زفر اقبال جکھر نے کہا ہے کہ سموک کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھ چکے ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ٹوورٹیکسنگ کے زلی ڈیپٹی جنرل سیکٹری ڈاکٹر زفر اقبال جکھر نے این این نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سموک پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے بٹھے سے بھی دھوا نکلتا ہے اور گیس کم ہونے کی وجہ سے جو لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں وہ بھی دھوا پھیلانے کا باعث بنتے ہیں جس کی وجہ سے سموک زیادہ پھیل رہا ہے شہریوں کو چاہیے کہ موٹ سیکل چلاتے وقت ماسک کا استعمال کریں اور سموک کے دوران اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں سموک دو تین انسل سموک ہے وہ اس وجہ سے کائل کا دھان کی فصل کاٹی جا رہی ہے اور کسان جو ہے وہ جو اس کا جو باقی سر رہتا ہے اس کو آگ لگا رہے ہیں یہ اسے بھی دھوا بن رہا ہے اور وہ جو بٹھے والے ہیں ہینٹوں والے ان سے بھی دھوا کافی سارا نکل رہا ہے باقی جو گیس کم ہونے کی وجہ سے وہ جو لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی دھوا زیادہ ہے اس لیے جو مقدار ہے دھوا کی وہ ہوا میں زیادہ ہو گئی ہے اس کے لیے اس وقت سموک جو تین دن سے زیادہ ہے سموک کے وقت زیادہ ہوتا ہے شام کو تھوڑا سا کام ہوتا ہے اسے احتیاطی تعبیر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو ماسک پہنے براس کے بغیر باہر نہ نکلیں موٹر سیکل پر اگر آپ نے جانا ہے تو ماسک ضرور پہنا ہے بچوں کو سکول چھوڑنے جانا ہے تو آپ نے بچوں کو بھی ماسک پہنانا ہے اور ماسک کے بغیر باہر نہ نکالنا اور گھر کی جو کھڑکی ہیں وہ کھڑکی ہیں دروازے سموک کی وجہ سے تھوڑا سب بند رکھنا ہے تاکہ سموک کے جو وہ دھوئے ہیں وہ آپ کے گھر میں داخل نہ ہو اور دھموک کے سموک کی وجہ سے جو ہے وہ ناک سے پانی کا چلنا چھینکیں آنا زکام ہونا خانسی ہونا یہ اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے اس سے یہی پریز ہے کہ اس سے آپ ماسک پہنے اور اپنا آپ کو بچاؤ کریں اور باقی گورنمنٹ وہ وہ ہے سموک کے بارے میں وہ کنٹرول کر رہی ہے سانگلا ہل شاہکوٹ روڈ پر نیجی کالج کی وین موڈ سیکل کو بچاتے ہوئے بے قابو ہو کر الٹ گئی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا حادثے کے نتیجے میں ایک شخص چاہ بھاگ جبکہ دس طلبہ شدید زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ویرپورٹ خاص سی ایمو کازی اسلم کی کافشوں سے شہر کے مختلف مقامات سے کچھرے کے ڈھیر اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا سی ایمو کازی اسلم نے کچھ روز قبل شہر اور گلیوں کا دورہ کیا آج سی ایمو کازی اسلم کی ہدایت کے مطابق وحیقل انچارچ حاجی صدیق ہیلتھ کے عمران داؤد پوٹا نے اپنی نگرانی میں مختلف علاقوں میں جن میں والکرٹ بلوچ پارا ممتاس کالونی بھان سنگ آباد اور دیگر علاقوں کی صفائی کا سلسلہ شروع ہو گیا علاقہ مکینوں نے بلدیا کی کارکردگی کو سراہا راجنپور میں برے صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ ہفتے زبان شاعر سلطان العاشقین حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے ایک سو چوبیس میں سلانہ ارز کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں اس حوالے سے دربار فرید رحمت اللہ پر خانوادہ فرید خاجہ عزیز آمیر قریجہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ کے ایک سو چوبیس میں اس موارک کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں گیارہ کو دربار شریف کو غسل دے کر اس کا افتاہ کیا جائے گا اس کے بعد دوسرے دن پیراہ کورپیٹن شریف خاجہ آمیر فرید قریجہ صاحب کی زیر سدارت ایک قومی خاجہ فرید کانفرنس ہوگی جس میں وزیع اللہ پنجاب سردار عثمان خان بزار صاحب سمیت علماء مشایخ اور ملک بھر سے عراقین قومی وان صبحی اسمبلی کی آبن متوقع ہے اور آخری روز ختم شریف اور آخری محفر سما کے بعد اس کا اقتماعی دعا ہوگیا اور اس کا اختام ہو جائے گا جس کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انضامات کر لے گئے پولیس کے جمان اور جماعت فیدیا کے رضاکار اپنی ڈیوٹیا دیں گے ملتان میں حاجی جوید اختر انساری مشیر وزیر اللہ پنجاب کے بڑے بھائی حاجی امین انساری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ ارسلان حاجی جوید اختر انساری مشیر وزیر اللہ پنجاب کے بڑے بھائی حاجی امین انساری کی نماز جنازہ ملتان میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ مرکزی امیر جماعت اہل سنت پاکستان پروفیسر سید مزر سید کازمی نے پڑھائی ملتان کی سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ ارسلان اے این اے نیوز ملتان گجرات کی عدالت میں پیشی سے واپسی پر ناملوم افراد نے چھبیس سالہ منیبہ بی بی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا واقعہ کی دلعہ ملتے ہی ایس پی سٹی پرویس اقبال گوندل نفری کے ہمرا موقع پر پہنچ گئے تھانہ سیول لائن کی حدود کچہری میں واقعہ پیش آیا چھبیس سالہ منیبہ بی بی کے اخواہ کا کیس تھانہ کنجہ میں دچ تھا اور مقتولہ نے ادنا نامی شخص سے پسند کی شادی کا رکھی تھی مقتولہ عدالت میں بیان ریکارڈ کروانے کے بعد واپس جاری تھی کہ راستے میں ناملوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی جس کی ضد میں آ کر منیبہ بی بی موقع پر چاہ بھاک ہو گئی پولیس نے ناش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم ملسمان کی گرفتاری کے لیے شہر بھر میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اننہٹی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب لہن ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عبران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار